نوردین زنگی کو سلطان عادل بھی کہا جاتا ہے اسلام کا یہ عظیم پاسبان حشیشین حسن بن سباہ کے فدائی قاتلوں کے ہاتھوں اس طرح شہید ہوا تھا کہ اسے کھانے میں زہر دے دیا گیا اس کے اثر سے زنگی کے گلے میں سوزش ہوئی جس کا علاج کوئی طبیب نہ کر سکا چند دنوں میں ہی نوردین زنگی اللہ کو پیارا ہو گیا سب اسے گلے کا کوئی مرض سمجھتے رہے یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا تھا کہ اسے سلیبیوں نے فدائیوں کے ہاتھوں زہر دے کر قتل کروا دیا ہے اس لئے اسے نوردین زنگی شہید کہا جاتا ہے اس کا پورا نام الملک العادل نوردین محمود زنگی تھا 1118 میں پیدا ہوا اور 1174 میں وفات پائی سلطان زنگی کی وفات سے 12 سال پہلے یعنی 1662 عیسوی کا واقعہ ہے سلطان کو جب میدان جنگ سے کچھ دنوں کے لیے محلت ملتی تو وہ راتوں کو کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھا کرتا اور تحجد کی بھی پابندی کرتا ایک رات سلطان زنگی تحجد پڑھ کر سو گیا اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے دائیں اور بائیں دو آدمی کھڑے تھے جن کے چہروں کے رنگ سرخ و سفید تھے وہ عرب کی سرزمین کے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اداسی بھی تھی اور غصے کا تاثر بھی تھا آپ نے ان دونوں آدمیوں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی اشارہ اتنا واضح تھا کہ سلطان زنگی سمجھ گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سرخ و سفید چہروں کو پہچان اور مجھے ان سے بچا سلطان زنگی کی آنکھ کھل گئی جسم پسینے سے شرابور اور دل پر مقدس سا خوف تھا سلطان نے ذہن پر زور دیا کہ یہ اشارہ کیا تھا اسے یہ تو یقین ہو گیا کہ یہ تو آدمی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے تھے سلی بھی تھے اس سے سلطان زنگی نے یہ تعبیر خرص کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام اور عالم اسلام کو کفار سے بچاؤ یہی سلطان کی زندگی کا مشن تھا اس خواب نے اس کی حوصلہ افضائی کر دی اور وہ مطمئن ہو گیا لیکن اگلی رات اس نے پھر یہی خواب دیکھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تو اگلی رات نور الدین زنگی نے پھر وہی خواب دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو آدمیوں کے درمیان کھڑے ہیں جن کے چہرے سرخ اور سفید ہیں اب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ واضح اشارہ کر رہے تھے غار آ رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہے اس نے ہر اس طرف چاسوس دوڑا دیے جدر سے صلیبیوں کے حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا تیسری رات بھی اس نے یہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے وزیر جمال الدین موسلی کو بلایا اور اسے یہ خواب سنایا جمال الدین موسلی دانشمند آدمی تھا وہ کہری سوچ میں کھو گیا پھر بولا کہ اشارہ معمولی نہیں اسے محض خواب یا خیال نہیں کہا جا سکتا اس نے مشورہ دیا کہ آپ یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کریں اور فوری طور پر مدینہ منورہ کو روانہ ہونے کی تیاری کریں روزہ مبارک کی زیارت سے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پوری طرح واضح ہو جائے سلطان نوردین زنگی مسترب تھا اس خواب کو نظرانداز کرنے کی اس میں جرت نہیں تھی اس نے رختے سفربان تھا بے شمار مال و دولت بغرز خیرات ساتھ لیا اور آزم مدینہ منورہ ہوا وزیر جمال الدین موسلی کو اور بیس محافظوں کو بھی ساتھ لے لیا سولہ دنوں کی مسافت نے اسے مدینہ منورہ پہنچا دیا اس نے شہر سے باہر وضو اور غسل کیا تاکہ اس مقدس شہر میں پاک جسم سے تاخل ہوں روزہ مبارک کی زیارت کی عقیدت مندی کا یہ عالم کے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی رو رو کر التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اداس ہے یا رسول اللہ مجھے اشارت دیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہت لانے کے لیے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں اسی عالم میں اس نے نماز پڑھی اتنے میں مسجد میں نماز ہی آگئے نماز کے بعد وزیر جمال الدین مسلی نے اعلان کیا کہ نور الدین محمود زنگی سلطان شام روزہ مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ کے لیے کچھ ذر نقت لائے ہیں مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو مسجد کے باہر آنے کو کہا جائے کہ ہر ایک کا حصہ سلطان اپنے ہاتھوں ہر ایک کو دے دیں شہر کی آبادی آج کی طرح اتنی زیادہ نہیں تھی شہر میں اعلان ہوا اور لوگ آنے لگے سلطان زنگی ہر ایک کو کچھ رقم دیتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا اسے کوئی چہرہ سرخ و سفید نظر نہ آیا خواب والے دونوں چہرے اس کے ذہن میں نقش تھے تمام آدمی اپنا حصہ لے کر چلے گئے تو سلطان زنگی نے شہر سے پوچھا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے وہی رہ گئے ہوں گے جو کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے ہیں سلطان کو جواب ملا دو آدمی ایسے ہی جو اپنا حصہ لینے نہیں آئے کیونکہ وہ خود متمول ہیں اکثر خیرات دیتے رہتے ہیں انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے سلطان نے پوچھا کیا وہ یہاں کے رہنے والے ہیں نہیں اسے جواب ملا مغرب کے کسی ملک سے آئے ہیں اپنے گھر میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ روز مبارک کی سیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں سلطان زنگی خود بھی دانشمند تھا اور اس کی نگاہ بہت دور تک دیکھ سکتی تھی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی روح میں بسا رکھا تھا اور یہی روشنی اس کے آگے اندھیرے پردے چاک کر دیا کرتی تھی اس نے جب سنا کہ یہ دو آدمی جو اس کے سامنے نہیں آئے وہ مغرب سے آئے ہیں اور گھر میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا ماں تھا ڈھنکا وہ سلیبیوں اور یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ تھا اس نے شک رفع کرنے کے لئے کہا کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنا حصہ نہ لیں یہاں آ تو جائیں میں بھی ان کی طرح یہاں اجنبی ہوں ان دونوں کو مجبوراں آنا پڑا سلطان نرودین زنگی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ دونوں خواب والے چہرے تھے سرخ اور سفید چہرے کا ہر ایک نقش وہی تھا اور وہی قدبت تھے یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہائیں اور بائیں کھڑے تھے اور ان کے درمیان رسول خدا اداس نظر آتے تھے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو سلطان نے پوچھا ہم دیار مغرب سے حج کے لئے آئے ہیں ایک نے جواب دیا یہ سال روزہ مبارک کے مجاور بن کر گزاریں گے پھر چلے جائیں گے سلطان زنگی ان کے قریب چلا گیا اور بڑی تھیمی آواز میں بولا اگر تم سچ بتا دو کہ تم کون ہو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا دونوں اپنی بات پر نہ صرف قائم رہے بلکہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ ان پر شک کیا جا رہا ہے سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حجرہ شریف یعنی روزہ رسول سے قریب رہتے ہیں سلطان زنگی نے اپنے محافظوں سے کہا کہ ان دونوں کو ان کے گھر لے چلو دونوں نے بہت احتجاج کیا بہت شور مچایا لیکن شام کے سلطان کو کوئی روک نہ سکا ان کے گھر جا کر دیکھا دو قرآن پاک پڑے تھے چند مذہبی کتابیں تھی جو علماء اسلام کے لکھی ہوئی تھی تسبیحیں تھی اور فرش پر ایک جگہ ایک چٹائی بچی تھی جس پر مسلح رکھا تھا سلطان کو وہاں کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی سلطان خاموش اور پریشان ہو گیا تب لوگوں نے کہا کہ ان دونوں پر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے یہ دونوں خیرات کرنے والے سخی اور پارسا ہیں روزہ مبارک کی مجاوری کرتے ہیں اور ہر صبح جنت البقی کی زیارت کرتے ہیں ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے سلطان زنگی نے بظاہر ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے اس کا شک رفع ہو گیا ہو اور اسے افسوس ہو کہ اس نے دو پارسا لوگوں کی توہین کی ہے لیکن یہ سوال اسے پریشان کیا ہوئے تھا کہ تین بار اس نے ایک ہی خواب دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے درمیان اداس کھڑے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بڑا صاف تھا کہ مجھے ان سے بچاؤ آخر اس کا مطلب کیا ہے رسول خدا نے ایک ناچیس بندے سے کیوں مدد مانگی یہ دونوں غیر ملکی تھے ایسے کئی تخریبکار صلیبی اور یہودی پکڑے بھی گئے تھے جو علماء اسلام اور اماموں کے بھیس میں اسلام کی ہی تبلیغ کرتے پھرتے تھے سلطان فرش پر بیچی ہوئی چٹائی پر چلنے لگا اس نے جوتے اتار دیئے تھے بظاہر بے مقصد ٹہلتے ٹہلتے وہ مسلح پر جا کھڑا ہوا اس نے محسوس کیا کہ مسلح کے نیچے فرش میں سختی نہیں بلکہ لچک سی ہے اس نے اپنے محافظوں سے کہا کہ یہ چٹائی اور مسلح اٹھا دو دونوں چیزیں ہٹا دی گئیں تو جہاں مسلح تھا وہاں لکڑی کا ایک تختہ رکھا تھا اور اس کے ارد گرد کچھی مٹی تھی جیسے یہاں سے جگہ کھوتی گئی ہو سلطان زنگی نے اپنے ہاتھوں تختہ اٹھایا اس کے نیچے ایک کڑھا تھا جس کی تہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک طرف کھوم گیا تھا یہ سرنگ تھی سلطان زنگی نے ایک محافظے کہا کہ وہ سرنگ کے اندر جا کر دیکھی کہ کس طرف جاتی ہے محافظ کو رین کر اندر جانا پڑا اس نے بہار آ کر بتایا کہ سرنگ کتنی لمبی ہے اور کس سمت ہو جاتی ہے سرنگ حجر مبارک کی سمت جاتی تھی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن ہے اور سرنگ کی لمبائی اتنی تھی کہ حجر مبارک تک پہنچنے والی تھی سلطان زنگی نے دونوں سے کہا کہ وہ عذیتناک تشدد سے بچیں اور بتا دیں کہ یہ سب کیا ہے انہوں نے پسو پیش کی تو محافظوں نے سلطان کے اشارے سے انہیں زد و کوب کرنا شروع کر دیا دوسرے لوگ بھی ان کی مار پھٹائی کرنے لگیں سلطان نے انہیں چھڑا کر کہا کہ انہیں مرنے نہیں دیا جائے گا اور وہ مسلسل عذیت میں رہیں گے اب جبکہ ان کی کارستانی ظاہر ہو چکی تھی تو وہ اپنی ہٹیاں دڑوانے سے بچیں انہوں نے بتا دیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور یہ منصوبہ عیسائیوں اور یہودوں نے مل کر بنایا ہے کہ رسول خدا کا جسد مبارک کو نکال کر اس کی سرعام توہین کی جائے اور مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مختصر یہ کہ نعوذ باللہ گفار رسول خدا کے جسد مبارک کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان دو آدمیوں کو پارسا مسلم زائرین کے بھیس میں بے انداز مال و طولت دے کر مدین منورہ بھیجا کہ لوگوں پر پارسائی ریاضت اور روز مبارک کی مجاورت کا تاثر پیدا کریں اور پیدرے خیرات اور صدقہ دیتے رہیں اور کسی قریبی مکان میں رہ کر حجر مبارک تک سرنگ کھود کر پہنچیں اور جسد مبارک نکال کر لے آئیں یہ دونوں سرنگ کھودتے رہتے تھے اور سرنگ کی مٹی رات کو قبرستان میں بکھیراتے تھے انہوں نے چمڑے کی وہ بڑی بڑی تھیلیاں بھی دکھائیں جن میں وہ مٹی بھر کر باہر لے جایا کرتے تھے وہ کئی مہینوں سے آہستہ آہستہ سرنگ کھود رہے تھے تاکہ ایک ہی بار مٹی زیادہ جمع نہ ہو جائے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ سرنگ کو آخر تک پہنچائیں یا یہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب سرنگ حجر مبارک کے اتنی قریب پہنچ گئی کہ صرف ایک دن کی کھدائی باقی رہ گئی تو آسمان سیاہ گھٹاؤں میں چھپ گیا اور بعد و بارہ کا ایسا توفان آیا جو اس خطے میں کبھی نہ آیا تھا یہ دونوں رک گئے اور سرنگ کو آگے نہ کھودا اتنے میں سلطان نوردین زنگی رسول خدا کے اشارے پر آن پہنچا سلطان نوردین زنگی سعادت پر زارو قطار رویا اور حجرہ شریف کی تحلیز کو تادیر چمتا رہا کہ رسول خدا نے یہ عظیم نیکی اس کے ہاتھوں کرائی تھی اس نے ان دونوں سلیبیوں کو روزہ مبارک کی تحلیز پر حلاک کر آیا اور ان کی لاشیں شہر سے باہر بھیکوا دی تاکہ انہیں کتے اور گدھ کھالیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی لاشیں جلا دی گئی تھی اس کے بعد سلطان نے روزہ مبارک کے اردگرد اتنی گہری خندق خدوائی جو حجرہ مبارک کی گہرائی سے بھی نیچے چلی گئی اس خندق میں اس نے بڑے بڑے پتھر ڈلوائے جو اہل مدینہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے پھر بے انداز سیسا اور تامبہ مگوا کر انہیں پگھلایا اور خندق میں ڈال دیا جو بہ کر پتھروں کے درمیان چلا گیا اس سے خندق بھر گئی اسے اوپر سے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا پتھروں اور پکلی ہوئی دھاتوں نے حجرہ مبارک کے گرد ایسی مضبوط زمین دوز دیوار بنا دی جسے کوئی ہتھیار کٹ نہیں سکتا بہت بات کے دور کے بادشاہوں نے روزہ مبارک کو موجودہ شکل دی اور سلطان نوردین زنگی کی زمین دوز گول دیوار ابھی تک زمین کے نیچے موجود ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کیجئے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے